توبہ ٹیکسنگ کے علاقے ہڈا روڑی میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیاں اگائی جانے لگی ہیں شہر کے چالیس فیصد عبادی سیوریج کے گندے پانی سے تیار کی جانے والی سبزیاں کھانے پر مجبور ہیں ذرائع کے مطابق گندے پانی سے تیار شدہ سبزیاں پنجاب بھر میں فروخت کی جاتی ہیں میوسپل کمیٹی کی جانب سے سبزیاں کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو گندے پانی کی سپلائی پر مبینہ طور پر محافظہ بھی برصول کیا جاتا ہے گندے پانی سے پالک، بینگن، سبز مرچیں، قدو، دھنیاں، کھیرے، کریلے اور دیگر فصل تیار کی جاری ہیں طبی مہارین کا کہنا ہے کہ گندے پانی سے تیار کی جانے والی سبزیوں کے استعمال سے پیٹ، ہیزہ، ٹائفیر، بخار اور ہیپٹیٹس کے امراض تیزی سے پھیر رہے ہیں طبا ٹیکسنگ میں اس وقت جو ہماری سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں جو یہاں کی عوام استعمال کر رہی ہے طبا ٹیکسنگ میں بلکل محلہ ہوسنکنلی کے ساتھ اٹیچ اور طبا ٹیکسنگ کے ساتھ جو دیہات ہے ملحکہ وہاں پر گندے پانی سے جو سیوریج کا پانی ہے اسے ان سبزیوں کی کاشت کی جاری ہے جس سے ایک تو بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی ویسے بچوں کے پیٹ کے امراض میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے جو گورنمنٹ نے ادارہ بنایا تھا وہ تھا فوڈ اتھارٹی فوڈ اتھارٹی اس سے زیرو اس کی کارکردگی ہے دفاتر میں بیٹھے ہیں مختلف شبہ جاتے ہیں کرون روپے کی گرانٹس ان کو آ رہی ہیں طبا ٹیکسنگ میں اس وقت جو ہماری سبزیاں کاشت ہو رہی ہیں جو یہاں کی عوام استعمال کر رہی ہے طبا ٹیکسنگ میں بلکل محلہ ہوسنکنلی کے ساتھ اٹیچ اور طبا ٹیکسنگ کے ساتھ جو دیہات ہے ملہ کا وہاں پر گندے پانی سے جو سیوریج کا پانی ہے اسی ان سبزیوں کی کاشت کی جاری ہے شہریوں نے زلائی انتظامی اور فوڈ ڈپارمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ گندے پانی سے تیار کی گئی سبزیوں کو تلف کر کے کاشت کاروں اور مینسپل کمیٹی عملے کے خلاف سخت کار بھی کی جائے کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبہ ٹیکسنگ